اسلام کا جو زکاة کا نظام ہے وہ بہت بائلنسڈ ہے بہت متوازن ہے اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مالدار لوگوں پر بھی زکاة ان کی ضرورت کی چیزوں میں نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ زکاة سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے نمبر ایک دوسری یہ ہے کہ زکاة انسان کی اپنی جتنی ضروریات ہو سکتی ہیں اپنی اپنے بال بچوں کی اپنے کھانے پینے کی سال بھر کھانے پینے ایوین قرضہ جو اپنے اوپر ہے ان سب کو ادا کرنے کے بعد جو مال فازل بچ جاتا ہے وہ فازل بچا ہوا مال بھی ہر تھوڑے بہت مال پر نہیں ہے اس کی ایک مقدار ہے کہ فازل مال کم سے کم اتنی مقدار میں ہو اس کو نساب کہتے ہیں جس کو ہم آگے بتائیں گے آپ کو اس نساب کے بقدر اگر مال اس کے پاس فازل بچا ہوا ہے اور یہ فازل بچا ہوا مال بھی ایک سال تک اس کے پاس کنٹینی ارہتا ہے تب اس مال پر زکاة واجب ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے گھر میں جو اپنے استعمال کی چیزیں ہیں اس کے مکانات ہیں جو ایک سے زائد ہو سکتے ہیں اس کی سواریاں ہیں اس کے پہننے کے کپڑے ہیں اس کے گھر میں فرنیچرز ہیں اور دوسرے ساتھ و سامان ہیں ان سب پر زکاة نہیں ہوتی ہے ان سب کے علاوہ جو فازل چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکاة واجب ہوتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس یہ حیثیت ہو کہ ضروریات کے علاوہ فازل مال اس نساب کے بغدر ہو اور سال بھر رہے ان کو زکاة دینی ہوگی کب جب وہ آقل ہوں اور بالغ ہوں یعنی بچوں پر زکاة نہیں ہوتی ہے جو اقل سے محروم ہیں مجنوب وغیرہ ہو گئے ہیں ان پر زکاة نہیں ہے لیکن مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے دونوں پر الگ الگ زکاة ہے موسیقی